دوستو میں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد آپ کو اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں خوشحامدید کہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور ساتھ میں نیچے کومیٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی اضائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ دوستو آج میں خون کی کمی کے بارے میں بات کروں گا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یا ہمارے بچے کو خون کی کمی ہے تو آئیے مختلف طریقوں سے اس کا پتا لگاتے ہیں آپ کو سکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے اگر ہم آنکھ کو اس طرح دیکھیں جیسا کہ تصویر دکھا رہی ہے تو ہم خون کی کمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تصویر کا اے حصہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ خون کی کمی ہے بی سا بتاتا ہے کہ درمیانے درجہ کی خون کی کمی ہے سی اور ڈی سا بتا رہا ہے کہ خون پورا ہے اور ساتھ اگر بڑی تصویر دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ خون کی کمی دکھائی گئی ہے دوستو اس تصویر میں سفید ناہن خون کی کمی اور سرخ ناہن خون کے پورا ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیکل لبارٹری سے بھی ہیمو گلوبن کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس کی نارمل ڈیٹیلز مختلف عمر کے بچوں کے لیے دکھائی گئی ہیں اگر لبارٹری کا ٹیسٹ کی مقدار اس سے دکھائی گئی مقدار سے کم ہو تو آپ سمجھیں کہ خون کی کمی ہے دوستو خون کی کمی کے انتیجے میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جن میں پیلی جلد، بے حد تکاوت، ہاتھ پھاؤں تھنڈا رہنا جسم کی بڑھوتری سست ہو جانا بھوک کم لگنا تیز دین سانس لینا بچہ کا رویہ تبدیل ہو جانا اور بار بار انفیکشن ہو جانا شامل ہیں دوستو خون کی کمی ہو جانے کی وجوہات کیا ہیں وجوہات میں ایسی غزہ کھانا جس میں ایرن کی کمی ہو غزہ میں وائٹمن اور منرل کی کمی ہو اپریشن میں یا کسی حادثہ کے نتیجے میں خون ضائع ہو جائے بار بار اور لمبار سانفیکشن رہنا گرتوں اور جگر کی بماریاں ہو جانا مروسی طور پر انیمیاں ہونا دوستو اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو اپنی خوراک میں یا بچہ کی خوراک میں آئرن سے برپور غزائیں شامل کریں مثلا گرین پتوں والی سبزیاں خاص طور پر جن کے پتے ڈارک گرین ہوں مثلا پالک ساغ وغیرہ گوشت کا استعمال کرنا مچھلی کا استعمال کرنا کلیجی پکا کے کھانا دالیں جن میں لوبیا وغیرہ خوشک میواجات اور کچھ بیج وغیرہ سامل ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو ایسی دعائی بتانے لگا ہوں جو کہ سال ہا سال سے میرے تجربے میں ہے اگر اس کو تھوڑا عرصہ غزاء کے ساتھ استعمال کر لیا جائے تو بہت تیزی سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور بچوں کو ہم یہ دعائی بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں یہ تین ہومیوپیتک دعائیں ہیں کالی فاس 6 ایکس یا 30 طاقت میں کلکیریہ فاس 6 ایکس یا 30 طاقت میں فیرم فاس 6 ایکس یا 30 طاقت میں دوستو یہ دعائی اگر 6 ایکس طاقت میں لیں تو یہ گولیاں ہوں گی اور ہر چیچی میں سے دو دو گولیاں صبح و دوپہر شام اور اگر تیس طاقت میں لیں تو ہر شیشی میں سے تین تین کترے ایک چمچ پانی میں صبح دوپر شام استعمال کریں دوستو یہ دوائیاں ایک ماہ استعمال کر آ کر چھوڑ دیں دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور فیدہ دیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اور کومنٹ باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا ظہار کرنا مت بولئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ